اسلام علیکم اور ویلکم ٹو بیک بینچرز میں ہوں آپ کا ہوسٹ بھیگی بلی اور میرے ساتھ موجود ہیں مانو بلی اور بیچ کی بلی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں منز ورل کپ سے اور جہاں پارش میں کراچی کی سڑکوں کی طرح ویلنٹائنز پہ آپ کی امیدوں کی طرح اور مارکٹ میں روپے کی طرح پاکستان ٹیم بھی انڈیا کے خلاف کمپلیٹلی کولیپس کر گئی پگل گئی برباد ہو گئی ہفتے کے دن ڈیرھ لاکھ انڈینز اور دو پاکستانیوں کے سامنے پاکستانی بیٹنگ ایک سو پچپن سے دو سے ایک سو بانوے آل آؤٹ ہو گئی ایک دفعہ پھر سے نائنٹی ٹو یہاں بھی آ گیا مگر اریہ آپ سوڑا ہمیں سمجھائیں آٹھ لگتار دفعہ پاکستان منز ورل کپ میں انڈیا سے شکست کھا چکا ہے تمام شکستوں میں اس کا رینگ کہا آتا ہے زیادہ اوپر نہیں آتا کیونکہ ہم نے اس سے بری بری بھی دیکھی ہیں سب کچھ دیکھ لیا ہے اس پوائنٹ میں کہ ہمیں محالی کے بات تو ہمارا غم پیک کر چکے ہیں اس کے بات ہمیں کچھ ہٹ کرتا نہیں ہے مجھے ہی سب سے تاجیب یہاں تھا کہ پچیسوے اوپر تک لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ سٹرونگ پاکستان کبھی نہیں رہا ہے اور پہنتیسوے اوپر تک تھا تھا کہ یہ match ہتم ہو چکا ہے اس میں جب بابر اور رزوان کی پارٹنرشپ بیلد ہو رہی تھی نا تو ہم جا رہے تھے ساڑھے تین سو والی پچھے ہیں ایسی بابر گرہ اچھا تین سو ہو جائے رزوان بھی گیا سعود بھی گیا اس کے بعد دو سو بھی مشکل لگ رہا تھا وہ ہی وہ ہوا اور نہیں ہوا یہ دنیا کہاں جا رہی ہے آدھ آپ مجھے تھوڑا سمجھائیں یار کلاپس کی کیا وجہ کی کوئی نئی چیز ہے یہ تو ہم سب کو پتا تھا کہ ایسے ہی کچھ ہو نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو پچھلا والا آپ کو یاد ہے پچھلا ورل کا پچھلا ورل کا میں کوئی 300 پلس انڈیا نے کیا ہوا تھا اور جب یہ ہوا تھا کہ فخر اور بابر بیٹنگ کر رہے تھے ایک آؤٹ ہو گیا تھا امام as usual ہمیشہ کی طرح مجھے شنکر کو وکٹ دی دی اس پہ برانٹو لکھاتا ہے دیکھو یار کس کو وکٹ دی دی اپنی بولر کو کہہ رہا تھا وہ تو اس میں بھی کچھ ایسا ہوا کچھ بہتر تھا لیکن انڈ ریزلٹ ہوئی تھا لیکن اگر آپ کو یاد ہو اس میں بھی یہی تھا کہ آج تو چیز ہو جائے گا آج ہی ہو جائے گا بس فخر رہے گا فخر کہ 50 ہو گئی تھی بابر کچھ 40 میں تھا پانچ بولوں میں میچ ختم ہو گیا تھا وہ سارا یاد آپ کو ایک سو چالیس پہ کچھ ہے آؤٹ بہت بہت تو اس بار بھی ابھی جو ابھی ہم بات کریں اس بار بھی کچھ ڈیفرنٹ تو نہیں تھا تو جو چیز آپ نے دیکھی بھی ہے وہ دوبارہ دیکھ لیں تو اس میں ایسی کونسی برائی ہے میں تو یہی کہہ رہا تھا بھائی میرے بھردے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اب تو عادت ہی ہے مجھ کو ایسی جینے کی درد ہونا بھی ختم ہو گیا بے شک بے شک ایک تو چلیں یہ تو ہو گیا مگر بہت بہت کچھ ہو رہا تھا ایک تو روی شاستری نے کہا کافی دل پہ لگی یہ بات کہ شاہین آفریدی ordinary baller ہیں روی شاستری ایسا بولیں گے کیونکہ شاہین کی ایک spell نے ان کی کوچنگ career ختم کر دیا روی شاستری آج روی شاستری آج commentary box میں نہ ہوتا ہے اگر شاہین کا وہ spell نہیں ہوتا اہد مجھے ذرا بتائیں ایک تو پاکستانی اور جائز بات بھی ہے کہ stadium کا محول جو تھا وہ بہت ہی نادیبہ تھا کافی کچھ وہاں ہوتا تھا نعرے بازی ہوئی کچھ نعرے بازی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کچھ نعرے بازی ہم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دکھا سکتے آپ کی نظر میں پہلی بات بات کے کیا یہ ہی ہمیں expectation ہونی چاہیی تھی کہ انڈین crowd سے اور دوسرا کہ اس کا players پر کتنا اثر ہوا expectations ہی ہونی چاہیی تھی ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ہیدر آباد والا محول ہو گئے سوچ کے تو جانا چاہیی تھا اس طرح سے یہ بھی ایک دنیا ایسے بھی کھیلا جاتا ہے تو چلیں کوئی نہیں سیکھا ہوگا دیکھیں mentally تو جائر سی باتیں بہت مشکل ہوگا آپ کنے وہاں پہ گلی سے گزریں وہاں پہ چار بندہ آپ کو دیکھ رہا ہو آپ راستہ اپنا بدل دے باتتمید ہی کر رہے اچھا میری نظر میں اس پہ بڑا دکھ تو ہوا پاکستان ٹیم کے لئے ایک بہت major crisis تھا اس match میں اربشی کا فون چوری ہو گیا یہ تو اپنے لوگوں کو نہیں بچا رہے ہیں گولڈ کا آئی فون اور انہوں نے F.I.R بھی درج کر آئی ہے اور ملنے تو نہیں والا اور بھی لوگوں کی آئی فون چوری ہو رہے ہیں یہی میں کہہ رہو نا کہ ایک تو باتتمیز crowd اس کے اوپر چوری شک بھی کر رہے ہیں گولڈ بھی تھا اور میرے خواہد ہے وہ کیپس میں بھی ٹوئٹ کیا تھا کہ یہ فوکس اس پہ تحاصل آج قلب کے ایک تو اربشی کا فون اس میں جو میسیجز اور ڈیٹا ہے اس کے اوپر گولڈ I mean اس کے علاوہ پاکستانی بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ ویرات کولی نے اپنی شرٹیں بابر کو دیں تو اس پہ آپ کیا تاثر آتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اسے نہیں لینی چاہیے تھی اور فین بوئی بن گئے ایک صحافی کے مطابق Wat لاحق کبھایی جاتے 있어요 میں یہھی پوچھونی جا رہا تھا کہ جو پلیئر پاکستانی نہیں لی رہتے شرٹیں اور دوستیاں نہیں کر رہیتے وہ کتنے ماچ جیتے ہیں انڈیا سے ورلکپ میں ابتعدد بڑا فائدہ ڈا ہے سال دکھاؤ کے کہ ہم نہیں لیتے شرٹ ہم اپنی خرید سکتے ہیں اور بتائے رہا ہے کہ اس کا کولی کی پی آر گیم ہے پہلی بات کہ کولی کی پاکستان کی آبادی سے زیادہ انٹرگرام پر پولور ہے ٹھیک ہے اگر آپ سارے بھی اس کی پکچر لائک کریں اسے ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات کہ کولی جب چیمپین شوفی فائنل میں ہار کے ہم سے نائس ہو رہا تھا تب کہہ رہے تھے لوگ یہ ایسی ہونی چاہیے کرکٹ یہ وہ اب جب آپ کی ٹیم ہار کے کچھ کر رہی ہے تو لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے بہت زیادہ لوگ تو ویسے بھی خوش نہیں ہوں گے بے شک بے شک اچھا اس کے علاوہ رہا آپ مجھے بتائیں کہ امام جب آؤٹ ہوئے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈک پانڈیا نے کوئی جنتر منتر کیا ہے وہ کچھ فوک فوک رہے تھے اس میں کتنا کتنا ٹرو تھے کتنا ڈاؤٹ میرے خیال میں امام یہ دیکھے پانڈیا کچھ کر رہا ہے اسی چکر میں آؤٹ ہو گیا بلکل 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 پانڈیا نے کچھ کیا اور نہ کیا اور امام اپنے دماغ میں آؤٹ ہو گیا آہد یہ کہتے ہیں کہ آدھے وقت یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو boycott کرو ہمیں ان سے کھیلنا نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں اور پھر امیت شاہ خود match پہ پہنچے ہوئے ہیں بی جو بی کے تمام لوگ آئے میں تو ان کا یہ اپنا mind کی نہیں make up کر رہے ہیں یا تو ہمیں boycott کر رہے ہیں یا آکے match دیکھیں اتنی لوگوں لوگوں نے اتنی بات کی تھی کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے پاکستان کو ہمیں host ہی نہیں کرنا تھا یہاں پہ یہ sermon نہیں کر رہے ہیں میں تھوڑا سا اور آگے جا کے سوچ رہا ہوں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سوچ رہا ہوں کہ final میں یا semi final میں اگر match ہو تب کس کو بلائیں گے اوہ اچھا میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو بلانا جائے پھر انڈیا کی طرف سے یا پاکستان کسی کی بھی طرف سے کوئی آرٹسٹ ہوں کچھ اب دیکھیں نا یہاں پہ ابھی ایک تو میرے خیال میں سکبیر جو پاکستانی ہر کالج کے میلے اور سنس ایونٹ پہ انہوں نے بہت اپنے کالے گجرہ والا کی شادیوں میں ہے ٹھیک ہے پھر وہ کون ہے آپ کے فیوریٹ چاہت فتح علی خاندر جنگ ہے انٹرنیٹ کے بے تاج بادشاہ ایسنگ یہ دو نام کافی ہیں یہ لوگ بھی ہے ریجی تو آگر اتنے چھے سو بندوں کی لیسے نکالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اچھے اپنے بات کے اپنے یہاں میں تھوڑا تفصیل میں جانا چاہوں گا ہم سوچ رہے تھے کہ اگلا سیگمنٹ جو ہے نا ہم کسی جا کے بلڈوزر یا ہتوڑے بنانے والی کمپنی سے کہتے کہ ہمیں ہم سپانسر کر دیں مثال کے طور پر کہ اشفاق ہتوڑے بنانے والے پیش کرتے ہیں how to break the world cup with بی سی سی آئے کیونکہ world cup کے ہر پہلو کو تبہاو برباد کر چکی ہے بی سی سی آئے اور اس کا سب سے جو لیٹس چیز تھی کہ جی opening ceremony تو opening ceremony جب actual پہلا match تھا تو اس میں انہوں نے دو ایر ہوسٹس اور ایک carry-on یعنی کہ سچٹ تندلکر کو world cup کی trophy کے ساتھ خالی میدان میں پھر آکے واپس بھیج دیا تھا پھر ہمیں سننے کو پڑا چلا کہ نہیں جی opening ceremony تو نہیں ہوگی مگر پاکستان انڈیا کے match سے پہلے ایک ceremony ہوگی عریجیت آئیں گے شنکر مہا دیون نیہا ککر ایک سکر ایک سکر پوری سیٹلیس نکل گئی مگر match یہ کچھ گھنٹوں پہلے پاتا چلا کہ نہیں جی یہ صرف stadium پہ دکھائی جائے گی ٹی وی پہ نہیں دکھائی جائے گی اب australian صحافی ڈین بریٹنگ کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ بی سی سی آئی نے ceremony announce کر دی مگر گانو کے copyrights انہیں ابھی تک اس کے پیسے نہیں دیئے تھے آئی سی سی اور broadcaster بھی نہیں دینا چاہتے تھے تو end میں فیصل یہ آگیا کہ ہم یہ دکھائیں گے یہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام لوگ اس بندے سے جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے جی ہاں یہ وہ شخص جو پی ایس ایل 5 کی اگر آپ کو opening ceremony یاد ہو تو اس میں بھی تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہوئے تو اس مظلوم کو سب نے اس کا دبا کے record لگایا تھا اس کو ٹی وی پہ نہیں آنے دیا تھا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑی economy سب سے امیر cricket board جن کے پاس سب کچھ اپنے ہاتھ میں ان سے opening ceremony نہیں ہو رہی اور آپ پاکستانی اس مظلوم کو گالی دے رہے تھے تو everybody please apologize to this guy right here چھے تو ہم بھی ویسے چاہ رہے تھے مکی آرثر نے کہا تھا کہ match پہ دلدل پاکستان نہیں چلا ہم نے کہا ہم چلا دیں مگر ہمارے پاس بھی copyright کا issue ہو رہا تھا آپ لنک بھیج دیتے ہیں نا مگر اس کے علاوہ کیوں کہ ہم ہفتے بھر بھار آ دیں تو obviously ابھی تو ہم بڑے مایوس ہیں پاکستان کی انڈیا کے ہاتھوں شکست مگر اس سے پہلے شرلنکہ کو پاکستان نے ایک نہائی تھی دبردست میچ میں ورل کپ کی تاریخ میں سب سے بڑا چیز وہ کیا اور اس میں جو دو سب سے سامنے لوگ آتے ہیں ایک تو رزوان جنہوں نے شاید ورل کپ ہی نہیں کرکٹ کی تاریخ کا سب سے اچھا sometimes it's cramp sometimes it's like acting رزوان کی sometimes it's cramp sometimes it's acting آپ کو کیسا لگا اچھا دیکھیں رزوان نے مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ رزوان نے اس کو اون کر لیا اس سے پہلے کہ اس پہ زیادہ اس پہ زیادہ بات دی i think یہ سب سے اچھی strategy ہوتی کہ اس سے پہلے کہ آپ میری بجائے میں خود ہی اس بات کیا اطراف کر رہا ہو اس کے علاوہ ایک سب سے ضعوری بات کہ عبداللہ شفیق کو ہر ایک نے بڑا اپریشیٹ کیا رزوان تو زائزہ پلیر آف دیمیچ تھا but ایک چیز لوگ جو انا وہ miss کر رہے ہیں وہ ہے سعود شکل گیننگ اگر آپ دیکھیں اس match کو تھوڑا سا انلائز کریں تو جب عبداللہ شفیق کی وکٹ گری تھی تو 120 something اس طرح کے runs چاہیئے تھے اور آپ اتنا بڑا chase کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر دو آؤٹ ہو بھی جب تین آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہے جاتا ہے but without playing any risky shot عبداللہ شکل نے جس طرح سے اس کو chase کیا آرام سے تو خاص طرح میں اس لیے mention کر رہا ہوں تاکہ ہمارا وہ کراچی agenda ہے جسی طریقے سے کسی طریقے سے ختم نہ ہو لہور کلندر کے کھلاڑی رہے سنسری باری ہے کھراچی مافیا بھی بھی کہ ساؤود کو نہیں بھولیے گا ہم بھولنے نہیں دیں ساؤود نے جتایا تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ہم بھی بلکل NA 250 میں بھولنے لیں ہم بھی Pro South شکیل ہیں بگر اس کے علاوہ مجھے جس اچھی چیز لگی تھی کہ پاکستانی ایک خاص طریقے سے celebrate کرتے ہیں عبداللہ نے اس پر ایک نیا angle لائے کیا اچھا thinking ہے آپ کو پسند آئی یا نہیں کی تھی سنچری تھی کے ففٹی تھی اس کی سیم ہل میں تو تارنے والا سٹائل وہ پرنس آف پاکستان ڈیبیو ورلڈ کپ دیبیو پر سنے سنچری کی ہر پرنس نہیں کرتا ورلڈ کپ دیبیو پر سنچری جیسے کہ ساؤود نہیں جیسے کہ انڈیا کا پرنس انڈیا کا پرنس ڈینگی وکٹم شمال گل ان کا بالکل ورلڈ کپ ڈیبیو پاکستانی پرنس کی طرح نہیں رہا تھا اس کے علاوہ اس مچ میں پاکستان نے کافی اچھی کار کر دیگی اور ہم نے بھی سوچا کہ بی سی سی آئی کی طرح ہم بھی بیک بینچرز پر صرف اپنی ٹیم کی بات کریں پرنس کریں ورلڈ کپ پر کوئی اور نہیں کیل رہا مگر ہم ایسے نہیں ہم بی سی 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 زیادہ بڑے تو مجھے ایک تو سب سے پہلے دل سے آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آسٹریلیا جی وہ بٹم آف دی ٹیبل ہے کبھی آپ نے سوچا تھا یہ دن دیکھے گا میری آنکھیں ترس گئی تھی یہ دن دیکھے کے لئے وہ ایک آسٹریلیا فان تھا وہ کراؤڈ میں رو رہا تھا انہوں نے ہمیں کتنا رولایا ہے بہت اچھی رہا تھا میں نے سنا ہے کہ پونٹنگ بھی کافی نراز ہو گئے ہیں اب تب انہوں نے بیان دیا ہے یا کوئی ویڈیو آئی ہے پونٹنگ کی لڈیا تو بہت لاکھوں لوگوں کے ساتھ نے زلط تم نے کرا دی آپ دیکھیں نا آپ کو یہ پہلے تو یہ نہیں سمجھ میں آپ کونسی ٹائم لائن میں جی رہے ہیں کہ آسٹریلیا فان اکیلا کڑا ہو کر رو رہا ہے ایسا تو کبھی ہوا بھی نہیں تھا اور مجھے لگے جب تک میں تو زندہ تھا میں تو یہ چیز نہیں دیکھ سکتا تھا بہت یہ ہی زندگی ہے یہ ہی آپ زندگی ایسی چیز آپ کو دکھاتی ہے لیکن پھر بھی انڈیا کے اگنس ویکٹری بہت بہت بڑا ریزلٹ کیا ہے انگلینڈ کو شکست دی ہے جو defending champions ہیں ان کے کپتار نے کہا کہ ہم defend نہیں کریں گے ہم attack کریں گے تو اگیس ہم انہیں attacking champions attacking champions attacking champions کل بڑے چھچنورے طریقے سے ہار گئے ہیں افغانستان سے ہمیں کیا توقعات ہیں افغانستان سے ہمیں یہ توقعات ہیں کہ منڈے کو ہمارا چلنہ ہمیں انگلراد اور ہماری اس سے پہلے اور ہمیں انشاءاللہ جیت کے آگے آئے ہوں گے تو یا تو اگر ہم ہار کے گئے ہوں گے تو ہمیں disappointment مار دے گی مطلب وہی والا سین ہے یا تو ڈکلا لائے ڈکلا ڈکلا چلیے نہیں چلیے یہ یہ لگ رہا ہے احمد آباد کے شاہدین سے انسپائر ہو کے آئے ہیں آد اب نے تو یہ میوٹ کر دیا ہے ایڈٹ میں شکریہ شکریہ ابھی مجھے بھی اٹھا کے لے جا رہے ہیں آگے بڑھ دیں کوشش کر کر دیں آ ریح اپنے اس پرگر میں اس پچھلے ہفتے بھی سیگمنٹ رکھا تھا کہ 992 میں یہ ہوا تھا آہم دوسرا match �로 کا اور ثالث س домой اگر آپ اہمر نام کے بندے ہیں اور آٹھ سال کے ہیں تو پلیز اگر آپ نے کافی ٹائم زائے کیا کرنا چاہے تھے اگر آپ نے کافی ٹائم زائے کیا کرنا چاہے تھے اریہ آپ نے بتا رہے تھے کہ پاکستانی فٹبال ٹیم جن کے ساتھ برا ہوتا ہے آپ پوچھیں اور ٹیموں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوتا ہے ان کا کیا حال تھا سو انڈر نائنٹین ٹیم ہماری ابھی کھیل کے آئی ہے اور ایرپورٹ پر ریسیف تو کیا کرنے جائے کوئی بندہ ہونے وہ سوزوکی میں بچارے پیچھے لٹک کے آئے اپنے لگیج کے ساتھ پاکستان کی قومی انڈر نائنٹین فٹبال ٹیم جی مطلب اس پہ ہمیں دات ملنی چاہیے کہ ہم اس ملک میں بھی سپورٹس کا پروگرام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ملک سپورٹس چلانے کی کسی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا ہم بھی تو سوزوکی میں جائیں گے واپس یہ ہے یہ ہے بس اللہ کرے پاکستان کرکٹ ٹیم سوزوکی پہ لٹک کے واپس لائے تو یہ تھا اس ہفتے کا شو امید ہے آپ کو پسند آیا ہو اور جانے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ اے کیا پاکستان سمی فائنل سکھ پہنچے گا اس ورل کپ کے اور دو کیا پاکستان ٹیم کے ساتھ کوئی سکینڈل ہوگا اور کس نویت کا سکینڈل ہوگا آپ ہمیں جواب اس ویڈیو کی کومنٹس میں دے سکتے ہیں یا ہم تینوں میں سے کسی کو بھی سوشل میڈیا پر ٹیک کر کے دے سکتے ہیں اور اگلے ہفتے ہم ضرور آپ کی کومنٹس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے تب تک کے لیے مجھے آہد اور آریہا کو اجازت دیجئے we'll catch you again next week on backbenchers موسیقی